دوستو اگر آپ کے پاس بردر مشین ہے بردر سلائی مشین ہے تو آپ کی مشین کی شٹل کی ٹائمنگ خراب ہو چکی ہے تو آپ اس کے شٹل کی ٹائمنگ کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور شٹل کی وجہ سے جو ڈیفالٹ آتے ہیں وہ ڈیفالٹ اور شٹل کی ٹائمنگ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویس ٹیک ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو دباہ کرال پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے پاس جلدہ جلد پہنچ سکے تو ٹائمز آ کے بغیر چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے میں آپ کو شٹل کے وجہ سے جو ڈیفالٹ آتے ہیں وہ ڈیفالٹ بتاؤں گا اور بعد میں شٹل کی ٹائمنگ اور ہک کی ٹائمنگ کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے شٹل کی وجہ سے جو ڈیفالٹ آتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو شٹل کی وجہ سے جو ڈیفالٹ آتا ہے وہ شٹل کی وجہ سے یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کپڑے پر سلائی لگاتے ہیں تو آپ کی مشین بار بار دھاگہ توڑتی ہے اور جو سوئی کے سراک میں دھاگہ کٹھا کرتی ہے تو یہ سب شٹل کی ٹائمنگ کی وجہ سے ہوتا ہے تو یا تو آپ کی مشین کبھی نیچے والا دھاگہ کر دیتی ہے کبھی اوپر والا دھاگہ کر دیتی ہے یہ سب شٹل کی ٹائمنگ کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ نے شٹل کی ٹائمنگ اچھی طریقے سے کس طریقے سے کرنی ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس اگر چینہ کی بردر مشین ہے تو یہ والی چینہ کی مشین ہوتی ہے بردر مشین ہوگی جائک ہوگی جو کی ستا سی سو مادل ہوگیا اس طرح کی چینہ کی جو بھی مشین ہے ان سب مشینوں کی آپ اس طرح سے سیٹنگ کر لیں گے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ کی مشین کی سیٹنگ بلکل چلنے لگے گی تو آپ نے اس طرح سے شیٹل کی سیٹنگ کرنی ہے جس طرح سے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو جو کی ڈی ڈی ڈیال 555 جو جو پانی ایڈ ہوتا ہے وہ اس کی شیٹل کی ٹائمنگ الگ ہوتی ہے اور یہ جو چینہ کی مشین ہوتی ہے اس کے شیٹل کی ٹائمنگ الگ ہوتی ہے تو اس کی شیٹل کی ٹائمنگ کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے یہ والی پلیٹ کو باہر نکال لینا ہے باہر نکالنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ والی پلیٹ بھی اتار لینی ہے تو شیٹل کی ٹائمنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے گاز کی ہائٹ کی صریحے سے چیک کرنے ہیں گاز کی ہائٹ چیک کرنے کے لئے بلکل آسان طریقہ ہے بلکل آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لئے آپ نے اپنی مشین کی نیچے والی ببن کیس لے لینی ہے تو ببن کیس کو آپ نے یہاں سے اس طریقے سے رکھ دینا ہے تو اس طریقے سے آپ نے پھر سوئی کو نیچے کرنا ہے نیچے کر کے آپ نے مکمل گاز کو نیچے کر لینا ہے یہاں سے اس طریقے سے مکمل گاز کو نیچے کر لیں گے جب گاز نیچے طرف ہو کر اوپر کی طرف آ رہا ہو تو آپ نے یہاں پر مشین کو روک لینا یہ دیکھیں بالکل نیچے گاز ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہاں سے یہ گاز کی آئیٹی اس طریقے سے چیک کرنی ہے کہ آپ نے یہاں سے یہ جو ببن کیس ہے اس ببن کو اس کو دیکھنا ہے کہ نیچے سے لوز ہے یا اس طریقے سے آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے ببن کیس کو آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے اور یہاں سے گاز کو مکمل نیچے کر لینا اور یہاں سے یہ چیک کرنا ہے جب نیچے کی طرف اوپر کی طرف آ رہا ہوئی تھا یہاں پر آپ نے روک لینا ہے تو آپ نے یہاں سے یہ چیک کرنا ہے کہ جو ببن کیس ہے یہ بالکل نیچے لوز ہو اگر یہ نیچے لوز نہیں ہے تو آپ نے گاز کو ذرا اوپر کر لینا ہے اوپر آپ نے اس لیے کیسے کرنا ہے یہاں سے یہ والا پیچ لگا ہے یہ جو پیچ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پیچ آپ نے لوز کرنا ہے اور گاز کو اوپر نیچے کر کے یہاں سے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو ببن کیس ہے آپ نے یہاں سے یہ چیک کرنا ہے کہ بلکل لوز ہونے چاہے تو اس طرح سے آپ نے گاز کی آئیٹر چیک کرنے کے بعد میں آپ کو شیٹل کی ٹائمی کے بارے ملتا ہوں گا تو شیٹل کی ٹائمی کرنے کے لئے آپ نے یہ والی پلیٹیں دونوں اتار لینے اس طرح سے آپ نے پلیٹیں بھی نکال لینے اور دندال بھی آپ نے باہر نکال لینے اس کے بعد آپ نے یہاں سے شیٹل کی ٹائمی کرنا ہے یہ جو پیچ لگے ہیں یہ والے یہ پیچہ آپ نے لوز کر لینے میں نے پہلے سے شیٹل کی ٹائمی کر دیا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے شیٹل کی ٹائمی کی اس طرح سے کرنا ہے تو آپ نے اس طرح سے سوئی کو نیچے کر لینے نیچے کر کے آپ نے جب سوئی اپر کی طرف آ رہی ہو تو یہاں سے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو شیٹل کی یہ والی نوک ہے یہ شیٹل کی نوک یہ شیٹل کی نوک سوئی کے سراخ کے بلکل اوپر والا جو گیپ ہوتا ہے گیپ اس کے بلکل درمیان سے آپ نے نہیں گزار لی اگر آپ کے پاس جو پانی مشین ہے تو آپ نے شیٹل کی نوک اس سوئی کے سراخ کے اوپر والا گیپ کے بلکل درمیان سے آپ نے گزار لی نہیں اگر آپ کے پاس چینہ کی کوئی بھی مشین ہے تو آپ نے جو سوئی کا سراخ ہے جو یہ سوی کا سراخ ہے اس کے گیپ کے سوی کے سراخ کے بالکل ذرا سے اوپر سے آپ نے شیٹل کی نو گزار نہیں درمیان سے نہیں گزار نہیں اس کے نیچے جو سوی کا سراخ ہے اس سراخ کے بالکل اوپر سے آپ نے گزار نہیں ہے تو اتنا سا فاصلہ ہو سوی کے سراخ اور شیٹل کی نو کے درمیان ایک اہم praxis لہاں barrier ایسے فاصلہ ہونا چاہیے جو شیٹل کی نوک ہے وہ سوئیت سراغ کے بلکل اوپر سے آپ نے گزارنی ہے ذرا سے فاصلے پر آپ نے اس طرح سے چیک کر لینا ہے کہ جب شیٹل کی نوک اس طرح سے آ رہی ہو تو جو سوئیت کا سراغ ہے اس کے بلکل اوپر اتنا سا ہونا چاہیے ہے کہ آسانی سے داگا اوپر کی طرف اٹھا لیں شیٹل کی نوک آسانی سے داگا اپنی طرف لے لے تو آپ نے یہاں سے یہ شیٹل کی سیٹنگ اس طرح سے کر لیں تو آپ کی مشینہ کبھی کسی قسم کا ڈپالٹ نہیں آئے گا آپ کی مشینہ میں کبھی داگا نہیں توڑے گی زیادہ تار یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی مشینہ میں جو شیٹل کی یہ والی نوک ہے یہ شیٹل کی نوک خراب ہو جاتی ہے تو جو آپ نے یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ جو شیٹل کی نوک ہے اور شیٹل کی نوک کو سوئی کے ساتھ رکھ رہے ہیں بلکل ذرا سا فاصلہ یہاں پر آپ نے رکھنا ہے شیٹل کی نوک اور سوئی کے درمائیان بس اتنا سا فاصلہ رکھنا ہے کہ جو سوئی کی نوک جو سوئی ہے وہ شیٹل کی نوک کے ساتھ نہ ٹکرائے بلکل ذرا سا فاصلہ ہونا چاہیے زیادہ فاصلہ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کی مشین ٹاپ کرنے لگے گی اور جو شیٹل کی نوک کے ساتھ سوئی ٹکرائے گی تو آپ کی شیٹل کی نوک بھی جلدی خراب ہو جائے گی اور مشین تاگہ بھی توڑے گی تو یہ باتوں کا آپ نے کیا رکھنا ہے تو اس طرح سے آپ نے شیٹل کی ٹائمنگ کر لینی ہے گاز کی ہائٹ کے بارے میں میں نے پہلے سے آپ کو بتا دیا تو اس طرح سے آپ نے شیٹل کی ٹائمنگ اور گاز کی ہائٹ چیک کرنی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ